اسلام علیکم جبیشید بھائی یہ ائر فلٹر ہمارا کیوں کھول رہے ہیں آپ علیکم السلام جانزی بھائی یہ بات یہ ہے کہ آپ کا ائر کلینر ہے ایلیمنٹ والا ہاں جی ہاں جی ہاں جی اور تقریباً جو ہے نا ہفتے میں ایک دفعہ آپ کو لازمی ساف کرنا بڑتا ہے بلکل ایسا ہی ہے کم از کم دو سے تین دفعہ آپ ساف کرتے ہیں بلکل صحیح ہے اس چیز کو اور پھر ایلیمنٹ کی قیمت جو ہے وہ کم از کم دو ہزار پہ اٹھارہ سو سے لے کے دو ہزار پہ ساتھ کو ایلیمنٹ کی قیمت ہے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں اس کو اس کا جنون جو ائر کلینر ہوتا ہے آئلی میں اس کا آئلی ائر کلینر اسے لگانے لگا ہوں آچھا آئلی ائر کلینر کو ہمیں ملا ہے یہ میں آپ کا میں نے اتار دیا یار آپ نے تو اتار دیا یہ اور یہ اس کا آئلی ائر کلینر ہے لیکن اس میں کباہت اس کی یہ آ رہی ہے کہ اس کا مو دیکھیں یہ گول نہیں ہے آج riot اس کے اوپر یہ ہارس پائپ اس ائلیٹ کے اوپر جھسی اس کو کیا بولتے ہیں ائلیٹ کا انلیٹ انلیٹ آئی ہے اس کے اوپر ایلیٹ کا پائپ لگنا ہوتا ہے از اینٹ کے پائپ لگناہ حاتا ہے اور اس کا یہ فرق ہے بلکل صحیح یہ دھکتن کا فرق ہے کیونکہ اس کا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جنون ڈیجل والا ملنا سو ہم اسی کو جو ہے نا ائر کلینر کو آئلی ائر کلینر کو ہم دوسرے پائپ والے میں کنورٹ کریں گے اور کنورٹ کرنے کے بعد آپ کو فٹ کر کے تو پھر یہ دکھائیں اچھا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ اس میں محنت بھی کر رہے تو اینڈ یوزر کو یا مجھے اس میں فرق کیا ملے گا فرق آپ کو یہ ملے گا ہے کہ دیکھیں آپ کی بچت کتنی ہے اچھا بتائیں ذرا آپ صرف اس میں اور کچھ نہیں آدھا لیٹر سے لے کے پونہ لیٹر موبیل آئل ڈالیں گے اچھا یعنی کہ ہم اس ڈبے کے اندر پونہ لیٹر آئل ڈالیں گے موبیل آئل ڈالیں گے بس تو آئل جو ہے وہ تھوٹر باڈی اس میں چلا جائے گا نہیں نہیں آئل تھوٹر باڈی کے اندر نہیں جائے گا آپ کی ہوا جو ہے وہ ائر آئل کے ساتھ ٹکرا کے ساف ہو کے انجن کو ملے گی آپ مجھے اس کا فلٹر دکھا سکتے ہیں میں آپ کو سارا کھول کے دکھاتا ہوں اس میں دو منٹ ٹھہرے میں آپ کو اچھا جمشید بھائی جی بتائیں اس کو ذرا اندر سے کھول کے دکھائیں یہ میں آپ کو کھول کے دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ پورے کا پورا اتر گیا اچھا اور یہ اس کا آئل کا ایلیمنٹ ہے اچھا جس سے کہ آپ صرف اور صرف دھو کے لگائیں گے اور یہ دھونا کسی سے ہے مطلب تیل کے ساتھ دھو کے لگائیں گے اور اس میں یہ دیکھیں لکھا بھائی آئل لیول یہ آئل لیول کے برابر آپ نے تیل ڈالنا ہے اور اس میں یہ ایلیمنٹ رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ بلکل پور سکون ہو جائیں گے ذینی طور پہ بھی اور فیزیکلی طور پہ بھی فیزیکلی آپ کی جو تھروٹل باڈی ہے اس وقت کے گندی ہے جو اس وقت گندی ہے یہ آئندہ سے آپ کو جو ہے نا گندی ملے گی نہیں بلکل بلکل گندی نہیں ملے گی اچھا تو اس سے پک میں بھی فرق آئے گا ضائع بات ہے آفیسلی جو ہے کہ ہر چیز جو صاف ہوگی تو وہ آپ کو بہتری کی طرف لے کی جائے اس انجن کی لائف بھی بڑھ جائے گی الحمدللہ صحیح صحیح اور عموماً ویسے نارملی خرچہ کیا آ جاتا ہے اس کی اوپر اس کو چینج کرنے کا جی جو اس کا جو ہے ائر کلینر جی جی ائر کلینر تبدیل کرنے کے تقریباً آفیسلی جو ہےنا تقریباً آٹھ آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار پیہ حرچہ آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار روپے اس کا خرچہ ہے لیکن میرا خیال ہے یہ تین سے چار مہینے میں سارے پیسے وصول ہو جاتے ہیں جو کہ دو دو ہزار روپے کا ائر کلینر تبدیل کرتے ہیں ائر کلینر بلکل صحیح بول رہا ہوں بلکل آپ جی چلیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے لیے انشاءاللہ یہ ویڈیوز بنتی رہیں گے جی